بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت وقوحی وبرکاتہ عزیز صلی اللہ شپر نمبر ٹو میں ہم نے دو سسٹم ڈسکس کیے اور بہت تفصیل سے ان کے بارے میں ہم نے گفتگو کی وہ دو سسٹم کون کون سے ہیں ڈیجیسٹف سسٹم ہے اور ایسپیریٹری سسٹم ان دو سسٹم کے بارے میں ہم نے بہت سارے گفتگو کی تقریبا کوئی سکس یا سیون ویڈیوز ہیں جو ان شپرز کے بارے میں ہیں آج ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اس پوری ڈسکیشن کو سمیٹنے جا رہے ہیں کہ ہم نے ان تمام ویڈیوز میں اس پورے چپر نمبر ٹو میں اب تک جو کچھ بھی سیکھا جو کچھ بھی سنا اس کے بارے میں اس میں سے کونسی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے یاد رکھنا ہے اور بہت زیادہ اچھی طرح یاد رکھنا ہے کیونکہ چپر کے دوران تو ہم نے بہت سارے گفتگو کیلے ہیں تو اس میں سے کونسی ایسی چیزیں ہیں جو آپ ذہن میں رکھیں گے اور اس کے ساتھ اس چپٹر میں دو جس سسٹمز پڑھائے گئے تھے اس کو تھوڑا سا ریویو بھی کریں گے ایک بار دوبارے سے دیکھ لیں گے اینیمیشن کے تھوڑ اسے تھوڑا سا اور سمجھ لیں گے تاکہ اور بہتر طریقے سے ذہن مشین ہو جائے سوڑا سٹار ڈے سٹار ڈے س ٹوپک دونوں سسٹم کے اور اس کے بعد یہ دونوں سسٹم بارڈی میں کس طرح کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا یعنی دونوں کی پروسیسیں کیا ہے تو دائیجیسی سسٹم کیا پارٹس کیا کیا ہیں ماؤس ایسافیگرس اسٹمیک دوارا سے ماؤس ایسافیگرس دوارا سے ماؤس ایسافیگرس دوارا سے ماؤس ایسافیگرس سسٹم کے پارٹس ہیں اور اس کے بعد ہم نے پروسیس اور ڈائیجیسن کو سمجھا تھا کہ ڈائیجیسن کا پروسیس کہاں سے شروع ہوتا ہے پھر غزر کہاں آتی ہے تو ماؤس سے شروع ہوتا ہے پھر ایسافیگرس اسٹرلٹ یہاں پر پروسیسنگ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد سمار انڈسٹائن یہاں بھی پروسیسنگ ہوتی ہے لارڈ ڈسپائن یہاں پر ایبزورپشن ہوتی ہے صرف اور اس کے بعد انڈ ڈائیجیسٹ فورڈ ویکٹم میں سیف کر دیا جاتا ہے اور پھر ایس کے ذریعوں سے باڈی سے باہر ایکسٹریڈ آؤٹ کیا جاتا ہے مخصوص انزائنز تیار کرتے ہیں سکریشن تیار کرتے ہیں جو ڈائیجیسن میں ہیپ کرتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ باڈی میں ڈائیجیسن کا پروسیس کس طرح ہوتا ہے یعنی آج ہم اس کو انیمیشن کے شروع دیکھنے جا رہے ہیں کہ باڈی کے ان پارس میں ڈائیجیسٹ سٹم کے ان پارس میں ڈائیجیسن کا عمل کس طرح ہوتا ہے سو لیٹس ہی تو جب بھی ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو اسے دانتوں کی مدد سے چبایا جاتا ہے اور زبان کی مدد سے اس میں سلائیوہ کو مکس کر دیا جاتا ہے یہ دیکھئے اس کے بعد یہ چبایا ہوا کھانا سلائیوہ کے ساتھ مکس ہونے کے بعد ایک بولس کی شکل میں فیرنگس یعنی حلق سے نیچے اتار دیا جاتا ہے جہاں یہ ایسوفیگس سے ہوتا ہوا آہستہ آہستہ کہاں پہنچ جاتا ہے اسٹمک میں اسٹمک میں گیسٹک جوسیس اس کھانے کو مزید ڈائیجیسٹ کر دے ہیں اور اسے ایک پیسٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور اس پیسٹ کو یعنی قائم کو اسمال انٹسٹائن میں پہنچا دیا جاتا ہے اسمال انٹسٹائن میں بائل انٹسٹائنل جوس اور پینکرویائٹک جوس ہوتے ہیں جو اس کھانے پر عمل کر دے ہیں اور اس کھانے کو مکمل طور پر ڈائیجیسٹ کر دیتے ہیں اور حضم کر دیتے ہیں اس کے بعد یہی سے ایبزورپشن کا عمل شروع ہوتا ہے آتوں میں فنگر لائک پروجیکشن ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ ہیں ویلائی یہ کھانے کو ایبزورپ کرتے ہیں یعنی ان میں سے کھانا بلرڈ میں جانا شروع ہو جاتا ہے بلرڈ میں پہنچتا ہے اور اس طرح پوری باڈی کو سپلائی کر دیا جاتا ہے اس کے بعد جو بقیہ بچی ہوئی چیزیں ہیں وہ لارڈ انٹسٹائن میں آتی ہیں اور لارڈ انٹسٹائن میں اس انڈائجیسٹڈ فوڈ سے وارٹر اور ویٹیمنز منڈرلز اور دیگر چیزیں جو ہے وہ ایبزورپ کی جاتی ہیں اور بقیہ بچا ہوا کھانا ریکٹم میں آتا ہے جہاں سے اسے اینس کے ذریعے باہر خارش کر دیا جاتا ہے دوسرا سسٹم جو ہم نے شپل نمبر ٹو میں دسکس کیا تفصیل کے ساتھ وہ ہے ریسپیری سسٹم so here are the parts of respiratory system number one nose number two larynx number two trachea number four bronchus number five bronchus number six alboli and number eight lungs so these are the parts of respiratory system so these are the parts of respiratory process and this is the process and this is the process of the process it is the process of the oxygen absorb and carbon dioxide of the blood اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ باڈی میں ریسپریشن کا پروسس کس طرح ہوتا ہے اور آج ہم اس پروسس کو باڈی کے اندر دیکھنے جا رہے ہیں انیمیشن کے ذریعے تو یہ اس طرح سانس لینے کا عمل ہوتا ہے یہ ریسپریشن کے پارٹس ہیں ناک کے ذریعے لیرنگ سے ہوتی ہوئی ٹریکیا میں آتی ہے ٹریکیا سے برانکز برانکز سے برانکیول یہ دیکھیں اس طرح یہاں ناک سے سانس اندر داخل کی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ لیرنگز اور ٹریکیا سے ہوتی ہوئی برانکز برانکز سے برانکیول اس طرح لنگز کا والیم بڑھتا ہے تو ایر اندر آتی ہے اور والیم کم ہوتا ہے تو ایر باہر نکلتی ہے یہاں برانکیول میں ایر پہنچتی ہے اور برانکیول کے انڈ پر یہ الولائی ہیں الولائی میں گیسز ایکچینج کا عمل ہوتا ہے ان پر کیپیلریز ہوتی ہیں تو ایر جب یہاں پہنچتی ہے تو اس میں سے اکسیجن کو پک کر لیا جاتا ہے اور کاربنائی اکسائیڈ ایر میں داخل کر دی جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح اندر الولائی میں جب ایر پہنچتی ہے تو اس میں سے اکسیجن خون میں شامل ہو جاتی ہے اور کاربن ڈائی اکسائیڈ الولائی میں آ جاتی ہے اور دوبارہ بیک چینل چلتا ہے یعنی الولائی سے برانکیول برانکیول سے برانکاس اور برانکاس سے ٹریکیا اور ٹریکیا سے نوز کے ذریعے یہ ایر باہر نکال دی جاتی ہے تو اس طرح انسان میں بریثنگ کا عمل ہوتا ہے اور ایسپیریشن کا عمل تو اس طرح چیپٹر نمبر ٹو یعنی آرگین سسٹم ان یومن بین میں ہم نے دو سسٹم پڑھے اور آئے دونوں کے بارے میں ریویو بھی ہو گیا اس کے ساتھ ہم نے ان دونوں سسٹم کی کچھ بیماریاں پڑھی تھی یاد ہے بہت زیادہ ان کی امپورٹس نہیں ہے بھی آپ جس لیبل پہ ہیں جس سٹیل سے آپ گزار گئے ہیں جس کلاس میں آپ ہیں وہاں ان کے ڈیزیز کی کوئی زیادہ آمیت نہیں ہے اس نے ہم نے یہاں بورٹ پر شو نہیں کیا لیکن پھر بھی نام کو آپ کو یاد ہونے چاہیے ڈیجیسپ سسٹم کے جو ڈیسارڈر سے ان کے میں کتنے پڑھائے دیں ہم نے آپ کو دو پڑھائے دیں نمبر وان ان ڈیجیسٹن اور نمبر ٹو اولسرز اوکی اور ایسپیری سسٹم کے میں کتنی بیماریاں ہم نے آپ کو بڑھائی دیں سری ڈیسارڈرز نمبر وان کینسر نمبر ٹو ایمفیسینہ اور نمبر ٹھری برانکھائریس تو آج ہم نے اس پورے چپٹر کو ریڈیو کیا اور دوبارہ سے سبجھنی کوشش کی تو امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اس کلاس کو اس لیسن کو اس ویڈیو کو آپ تین سے چار مرتبہ دیکھیں کیونکہ یہ ایک پورے چپٹر کا خلاصہ ہے اور اگر صرف اس کو ہی جو اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے اور جو دکھایا جا رہا ہے اگر آپ کو یاد کر لیں گے تو وہ آپ کی پڑھائی کے لیے آپ کی سٹڈی کے لیے آپ کی نالش کے لیے سیون کلاس کے لیول پر کافی ہو جائے گا صرف اتنا ہی جو آج کی کلاس میں بتایا گیا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ آج کی کلاس کو تین سے چار مردبہ یا پانچ مردبہ دیکھیں گے اور ان چیزوں کو ذہن نشین کریں گے سو آج کا کام بھی یہی ہے کہ یہ سارے پارٹس آپ کو یاد ہونے چاہیے اور ان پارٹس میں پروسیسنگ کس طرح ہوتی ہے وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں چپٹر نمبر ٹو کی ایکسسائز سال کریں گے جو بک میں ایکسسائز موجود ہے پہلے اسے سال کریں گے اور پھر اس کے بعد جنرل کا کام ہے جنرل میں کرنے کا کام ہے وہ آپ سے شیئر کیا جائے گا تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ